کوئی دنیا میں جلدہ رہنے کا حق نہیں ہے دلائے کیوں گوہ بینتی جن نمبر دو سفاہ نمبر ترسولہ ترسو اٹھا ولید بن مغیرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستافی کی تیر لگا امنا اسود بن علمتقلی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستافی کی اندھا ہو دیا اسود بن عبد یعوس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستافی کی اس کے سر پھوڑا ہو دیا امنا ہے حارس بن عیتل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستانی کی اس کے پیڑ میں پانی بھرا گا اس کا پیٹ پھٹ گیا آس منوائل سہبی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستانی کی سر میں تین لگا اس کا کام تمام ہوئی ابو لہب کے بیٹے لہب نے نبی صلی اللہ سلام کی شان میں گستانی کی وہ بھی بچا لی۔ اللہم سلط علیہ قلب آئے اللہ تو اپنا کھٹا اس کو اوپر مسلط کر دے ابو الحب نے جب یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدعا کر دی ہے تو اس کو پورا یقین تھا کہ محمد کی بدعا لگ کے رہے تو اپنے بیٹے کو کبھی بھیستہ نہیں کہا کر دی تجارت کے سامان کیلئے بھیجا تو لوگوں سے یہ کہا دیکھو میرے بیٹے لی حفاظت کرنا اور اس کو اگر کونے میں سلا دینا کیونکہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کیا ہے اور یہ بدعا لگ کے رہے ہیں گئے لے کر گئے اگر کونے میں سلا گیا اور کپڑے سے ڈھان دیا سب لوگ سو گئے اس کی حفاظت کر رہے ہیں ایک شیر آیا شیر نے ان تمام کو چھوڑ دیا تمام کے سر کو شیر نے چھوڑ دیا تمام کو چھوڑ دیا اور شیر نے اپنا شکار کر لیا ابو لہب کے بیٹے لہب کو پکڑا اور اس کو مانٹے جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہد میں مستعبی کیا وہ بچا نہیں ہے اگر مچ بھی گیا تو قمر اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے دلئے صحیح فائد دارو مناقب کتابنا بریک سننی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظار 617 سترہ اس کے لئے خطرہ ایک عیسائی تھا مسلمان ہو گیا مسلمان اپنے کے بعد سورہ بقرہ سورہ علیہ نایب کر رمی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا پھر دوبارہ وہ عیسائی بن گیا اور کیا بلنے لگا محمد کو کیا مانو میں جو بیان کرتا ہوں وہی کو بیان کرتے ہیں لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا انجام بوا جب وہ مرا لوگوں نے تفن کر دیا زمین نے اس کو اوپر پھین دیا یہ محمد علیہ وسلم کے ساتھ مقام ان لوگوں نے کہا آج گہری جبر خودو پھر گہری جبر خودے فاسبہ وقبل فضل کل آرزو پھر زمین نے اس کو اوپر پھین دیا حاضر فیل محمد واساری یہ محمد علیہ وسلم کے ساتھیوں کا کہا ان لوگوں نے کہا آج گہری جبر خودے پھر خودے فاسبہ وقبل فضل کل آرزو پھر زمین نے باہر پھین دیا تو لوگوں نے کہا نہیں یہ ان کا کام نہیں ہے اور لاز کو ویسے ہی چھوڑ کر چلے آئے تو اس تاخر عصر کو قبر بھی خود کرنے کو تریارہ نہیں ہے اپنے لوگوں نے کہا